اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارن حکومت میں نجی تعلیمی اداروں کی فیسوں کے تائین کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کی ناہلی سے نجی تعلیمی اداروں میں بے تہاشا اضافہ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پر نہیں ہوتا پیرا فیسوں کے تائین سے مطالق اپنے اختیار کے مطابق نیا نوٹفیکیشن جاری کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارن حکومت میں نجی تعلیمی اداروں کی فیسوں کے تائین کے کیس کا فیصلہ سناتی ہوئے کہا کہ میان تعلیم کی فراہمی میں وفاق کی ناہلی سے نجی تعلیمی اداروں میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیسوں کے تائین سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پر نہیں ہوتا فیصلے میں کہا گیا کہ نجی تعلیمی اداروں کی ریگولیٹری باڈی پیرا کا نوٹفیکیشن غیر قانونی ہے پیرا رول سے مطالق اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے التوہ اپیلوں کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا فیسوں کے تائین سے مطالق اپنے اختیارات کے مطابق نیا نوٹفیکیشن جاری کر سکتا ہے اسلام آباد پرائیوٹ سکول ایسوسییشن نے پیرا کے نوٹفیکیشن کے خلاف عدالت سے رجوع کر رکھا تھا اور بچے کے والدین نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے عدالت سے درخواست کی تھی